امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب کتاب الزہد میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا ایک میرا حق ہے اور ایک تمہارا حق اور ایک مشترکہ حق ہم دونوں کے درمیان ہے میرا حق یہ ہے کہ میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور تمہارا حق یہ ہے کہ تم جو بھی عمل کرو میں اس کا تمہیں بہترین بدلہ دوں اور میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں اور ہم دونوں کے درمیان مشترکہ حق یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور دعا کرو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں اور تمہاری حاجت کو پورا کروں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر زمین پر رہنے والے تمام انسان مل کر بھی اپنے غلطیوں پر روئیں تو ان کے آنسو دعاود علیہ السلام کے ان آنسووں کے برابر نہیں ہو سکتے جو انہوں نے احساس ندامت کے ساتھ اس وقت بہائے جب ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور اگر تمام اہل زمین اور دعاود علیہ السلام کے آنسووں کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ آدم علیہ السلام کے ان آنسووں کے برابر نہیں ہو سکتے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت ندامت اور پشتاوے میں بہائے جب انہیں ان کی نافرمانی کے نتیجے میں جنت سے نکالا گیا علامہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے احساس پر ندامت اور پشتاوے میں وہ بہت روتے یہاں تک کہ انہیں روتے روتے تین سو سال گزر گئے جبرائیل علیہ السلام جب بھی انہیں روتا دیکھتے تو رونے لگتے جب حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے گناہ پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر رونا طول پکڑ گیا تو ان کی اولاد نے ان سے کہا کہ زمین والوں کو آپ کے دکھ اور رونے پر عذیت پہنچتی ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کے فرشتوں کی ان خوبصورت آوازوں کے چھن جانے پر روتا ہوں جو اللہ کے عرش کے گرد تواف کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے تھے اور میں اس کو سنا کرتا تھا ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ مجھ سے چھن گیا ہے